تربیت کے لیے سب سے پہلا نکتہ جو ہے یا سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے عملی نمونہ بننا عمل کر کے دکھائیں جو کروانا ہے وہ کر کے دکھائیں جس چیز کی آپ کی زندگی میں امپورٹس ہوگی جس چیز سے آپ محبت کرتے ہوں گے جو آپ کی چاہت ہوگی وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی اللہ ما شاء اللہ تو والدین اور معلم سب سے پہلے خود دین پر کاربند ہوں حضرت عاشق کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سبالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام قبول کر چکے تھے یعنی میں نے ان کو اسلام پر ہی پایا بچوں کو اگر ہم نیک بنانا چاہتے ہیں تو خود نیک بنیں اور جب والدین نیک ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اولاد میں خیر ڈال دے گا بعض وقت ہم پریشان ہوتے ہیں بچپن میں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں ہم ان کی ہر لحاظ سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بڑا ایکسپوجر ملتا ہے باہر لکلتے ہیں تو اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں لیکن اس میں بھی انسان کو تسلیح رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ان کو پلٹائے گا کیونکہ اللہ تعالی ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے دین کی جن کے والدین صالح ہوتے ہیں جس سے سورة القحف میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت خزر نے ان بچوں کی دیوار بنا دی تھی جن کے بستی والوں نے انہیں کھانا بھی نہیں کھلایا تھا کس لیے بنائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہا بتایا کہنا ابوہما صالحہ وَأَرَادَ رَبُّكَانْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا قَنْزَهُمَا کہ ان کے والد نیک تھے باپ نیک تھا تو تیرا رب چاہتا تھا کہ ان کا خزانے محفوظ رہے اور بڑے اوکری اس کو استعمال کر سکیں تو بہت سے ماباپ آپ اس بات پر بھی غمگین رہتے ہیں اگر ہمیں کچھ ہو گیا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں آپ کے بچوں کو اللہ سنبھال لے گا کل یہ مجھے اپنی ایک قزن کے پاس جانے کے اتفاق ہوا اس کا ینگ بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا رات کو سو یا صبح اٹھا نہیں تو بہت بڑا حادثہ تھا کہ میں کل تازیت کے لیے گئی تھی اس کے پاس یہ میری قزن جو ہے مجھ سے عمر میں کوئی دس مندرہ سال بلکہ زیادہ شاید بیس بائیس سال چھوٹی ہوں گی تو یہ چھوٹی سی بچی تھی تو میری خالق کو کینسر ہو گیا تو میں ان کو اپنے پاس لے آئی تھی اور میرے گھر میں میرے خالق سال دو سال رہی ہوں گی میں نے سکول میں داخل کروایا اور پھر میں پیشنی کے لیے گئی تو واپس بھی دیا اس کو تو وہ ایک بلکل جیسے ماں بیٹی کا تعلق ہوتا ہے کچھ اس طرح کا بھی تعلق تو یہ بہت ینگ تھی یعنی بہت چھوٹی عمر کی تھی جب ان کی والدہ پوت ہو گئی تھی اور پانچ بچوں کو چھوڑ کے اور ایک چھوٹا تو بلکل گود والا بچہ تھا تو کل ڈیٹیل سے میں نے سب کے حالات پوچھے ماشاءاللہ سب کے سب ویل اسٹیبلشٹ اور اپنی پاؤں پہ کھڑے ہیں اور اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں تو اس وقت جب خالہ میری بہت ینگ تھی جب ان کو کینسر رہا تھا تو وہ بھی کچھ پریشان ہوتی تھی اور ہم سب بھی فکر کرتے تھے کہ ان بچوں کا کیا بنے گا کہ کیسے پلیں گے بڑے ہو کر ان کے رشتے کیسے ہوں گے کیونکہ ماں ہی دیکھتی ہیں نا سب کچھ یعنی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکے دار ہیں اور ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیں اور اپنے آمال کو درست کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بچوں کی بھی ٹیک کیر کر لے گا وہ ان کا والی وارث ہے ہم سے زیادہ وہ ان کا مالک ہے ہم تو ٹیمپریریلی ان کو دیے گئے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ سورت کحف کی آیت یہ بہت بڑا سبق ہمیں سکھاتی ہے وَقَانَ أَبُوْهُمَا سَالِحَا تو عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے سامنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا وہ دیکھ کر کہتے تھے مِنْ عَجْلِكَيَا بُنَيَّا تیری خاطر ہے میرے بیٹے تیری خاطر میں یہ نوافل ادا کر رہا ہوں یعنی تیرے روشن مستقبل کے لیے اور روتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کو دہرایا کرتے تھے وَقَانَ أَبُوْهُمَا سَالِحَا کہ اللہ میں یعنی صالح بننے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو ہم ان کو کہیں کچھ اور خود کچھ اور کریں تو یہ کنٹرڈکشن بھی ان کی تربیت میں قلل ڈالتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خود عمل کر کے دکھانا چاہیے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا اخلاق اچھا ہو تو اپنے اخلاق کو سب سے پہلے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا انہوں نے کہا وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی اخلاق والے تھے یہ ایک بیوی کی گواہی ہے جو خود بھی عمر میں بہت یانگ تھی کوئی بہودہ کام یا فہش گفتگو کرنے والے یا بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ ماف کر دیتے اور درگزر کر جاتے تھے یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جس کی گواہی گھر والوں نے دی آج ذرا ہم اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے اخلاق کی کیا گواہی دیتے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کتنے بااخلاق ہیں اور خصوصاً اپنے ہی بچے وہ ہمیں کیا گریٹ دیں کتنے مارکس دیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں یہ بھی تو بچے ہی تھے دس سال کے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملایا گیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے نہ ہی فہوش گوئی کرنے والے نہ کبھی لانت کرنے والے جب کبھی ہم میں سے کسی سے ناراض ہوتے تو صرف اتنا فرماتے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاکالود ہو اور پیشانی خاکالود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ نماز پڑھے اللہ کی عبادت کرے کہ ماتھا زمین پہ مٹی پہ تب ہی لگتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے پھر آپ تندخو اور سخت مزاج نہیں تھے قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت کے وجہ سے آپ ان کے لئے نرم دے لیں لَوْ كُنْ تَفَضْضًا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُ اگر آپ بدخلک اور سخت دل ہوتے اختیار نہ کیے جائیں بلکہ ان کے لئے آسانی پیدا کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے آسانی کرنے والا اور مولم بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالی خود رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے نفرت اور اختلاف گھروں کے اندر نہیں ہونا چاہئے اگر والدین میں یا ٹیچرز میں باہم جگڑے ہوں بہت زیادہ اختلافات ہوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کرتے ہوں تو بچے کبھی رسپیکٹ کرنا بڑوں کے نہیں سیکھتے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود بڑے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں ٹھیک ہے اختلاف ہو جاتا ہے دو کوئی بھی لوگ ویسے بھی مرد اور عورت ایک نہیں ہوتے مردوں کی اپنی طرح سوچ ہوتی ہے عورتوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے تو ہزبن وائف کے اندر ہر چیز میں اتفاق ہو نہیں سکتا اختلاف ہو لیکن ایک لحاظ کے ساتھ ایک تمیز کے ساتھ ایک عدب کے ساتھ اور یہ انتہائی ضروری ہے پھر اسی طرح بچوں سے کیے ہوئے وعدیں پورے کرنے چاہیے پریشان کن کیفیات میں ان کی گبرات دور کرنے چاہیے تسلی دینی چاہیے مشکل حالات میں خود ان کے لئے سہارا بننا چاہیے ان کے درمیان ایک ٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے دوسری اہم چیز تربیت میں جو بہت ضروری ہے وہ ہے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنا ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کریں ہمارے خاندان سے محبت کریں اس ملک سے کریں اس سے کریں اس سے کریں ٹھیک ہے باقی محبتوں کی بھی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ ان کے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ اللہ کی اطاعت کریں گے تب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تب وہ ان کو بڑا مقام دیں گے لیکن اگر ہم ہر وقت اپنے سے ہی ڈراتے رہے اور اپنا ہی لالج دلاتے رہے تو پھر بات نہیں بنے گی لازم ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال ڈالیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اببا کو بتاؤں گی اس کو بتاؤں گی یہ تربیت کی باتیں نہیں ہیں تو صرف رول یا اصول یا دسپلن کے نام پہ سختی کرنا جو ہے یہ درست نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ اس وقت بلکل بچے تھے ابھی عبداللہ بن عباس اور کتنی بڑی بڑی باتیں سکھا دیں آپ نے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گی جب مانگو اللہ سے مانگو یہ بچوں کو سکھانے کی چیز ہے جب مانگو کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے چاہو جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوشک ہو گئے اور اسی طرح اگر ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتی کتنا بہادر اور جری بنا دیا کہ کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتا اللہ کی یہ فاظت تمہارے ساتھ ہونی چاہیے پھر اللہ ہی کا ڈر پیدا کرنا جیسے لقوان کی نصیت اپنے بیٹے کے لئے قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے اے میرے چھوٹے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی کیوں نہ ہو کسی چھٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں تو اسے اللہ لے آئے گا بے شک اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اللہ کا ڈر بھی پیدا کرنا چاہیے کہ کوئی کام تم چھپ کے کروگے تو اللہ سبحانہ وتعالی تو اس کو دیکھ لے گا ماما سے چھپ سکتے ہو بابا سے چھپ سکتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے نہیں چھپ سکتے تو بچوں کو اپنا ڈر نہیں اللہ کا ڈر سکھائیں پھر اسی طرح بچوں کو دینی احکام کی پابندی کروائیں سات سال کی عمر میں نماز شروع کروا دیں پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ان کو سکھائیں دعائیں سکھائیں اور الحمدللہ اب اس کا بہت ٹرینڈ بھی ہو گیا ہے والدین بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں